اسلام علیکو موہیٹیوی فیملی کیسے ہیں آپ سب امیتہ کی سب کیک تاک ہوں گے اور خیریاں سے ہوں گے بچے جو لیٹ اٹنا پیٹنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کئی وجہات ہوتی ہیں بچوں میں کلشم کی ویٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے جن کی وجہ سے جو ہیں ان کی ہٹیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں کلشم کی کمی کی وجہ سے جو ہیں وہ دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں ہٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے کلٹیک ڈی کا ریویو لے کر آئی ہوں جو کہ داتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہترین صرف ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جل پون سکیں اور ویڈیو کو مکمل ووچ کیا کریں تاکہ جس چیز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو وہ آپ کو مکمل مل سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو جو ہے ویٹامین ڈی اور کیلشیم سیبر پور سیرپ کے بارے میں ہے جو کہ ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کے لیے جو ہے بہترین صرف ہے اس میں کیلشیم ویٹامین ڈی مگنیشیم اور زنگ پایا جاتا ہے جو کہ بچوں کی ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے جو ہے بہترین ہے یہ سیرپ جو ہے ہڈیوں دانتوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے تو چلیے بات کرتی ہیں کہ کیلشیم کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جو بچے بھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی ہڈیوں کو مضبوطی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب رات کو سوتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے تو اس کی رونے کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی ہڈیوں میں پین ہوتی ہے ان کے پاؤں درد کرتے ہیں تو یہ سب کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے دودھ میں جو کیلشیم ہے وہ مل رہا ہوتا ہے بچے کو لیکن خوراک سے کیلشیم اتنی نہیں مل رہی ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کو کیلشیم سپلیمنٹ دینا پڑتا ہے کیلشیم جو ہے باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہڈیوں کے مسائل ہو جاتی ہیں جوڑوں میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیلشیم جو ہے وہ کیوں ضروری ہے بچوں میں ٹھیک ہے مسائل کی طور پر ایک بیلڈنگ بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیلڈنگ کو بنانے کے لیے سیمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اسی طرح بچے جب گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گروئنگ ایج میں جبکہ زیادہ کیلشیم چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کی بونز کی ڈیفیرپمنٹ ہو جائے بونز جو ہیں وہ بچے کی بہتر ہو جائیں بچے کی جب ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو بچہ جو ہے وہ جلدی چلنا پھرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ٹیتنگ پرابلمز میں بھی جب ٹیت بچے نکال رہے ہوتے ہیں تو اس دران بھی بچے کو کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ڈاکٹر جو ہیں کلٹیگ ٹی سیرپ جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کی ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے تاکہ بچے جو ہیں وہ گروئنگ ایج میں جب ہوں تو ان کو کسی بھی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے جو بچے لیٹ چلتے ہیں یا جنہیں چلنے میں پرابلم ہوتی ہیں یا وہ چلتے چلتے گیر جاتے ہیں یا جن کا چلنے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ چل نہیں پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہڈیوں کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ اٹھا سکے ٹھیک ہے ان کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ویٹمین ڈی کی کمی ہوتی ہے تو یہ جو سیرپ ہے یہ ویٹمین ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس کو پورا کر کے ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ہے تو اس صورت میں جو ڈاکٹر ہیں اس سیرپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ بچے جو دانت نکال رہے ہوتے ہیں جن کا ٹیتنگ پرسل چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بچوں کے دانتوں میں درد رہتی ہو تو یہ سب ٹیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ٹیلشیم اور ویٹمین ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں میں جوڑوں میں اور دانتوں میں درد ہوتی ہے یہ سیرپ بچے اور بڑے دونوں یوز کر سکتے ہیں اس سے جو بی بی کی ویٹنس ہے بونز کی وہ بہت جلدی کور ہوتی ہے یہ ون ٹوئنٹی ایمل کی بوتل ہے اور اس کو بنانے والی جو ہے وہ دولپن کمپنی ہے اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کے میڈیسن کی پرائز کیا ہے تو اس میڈیسن کی پرائز جو ہے وہ ون پورٹی ہے اور ریزنیبل پرائز ہے آپ اسے کسی بھی میڈیکل سٹور سے یا کسی فارمیسی سے ایزی بے بائی کر سکتے ہیں اور جب بھی کسی میڈیسن کو بائی کریں تو اس پر ایکسپائری دیٹ دیکھ کر اس کو بائی کیا کریں اس کے اوپر ایکسپائری دیٹ مینشن ہوتی ہے ایکسپائری دیٹ دیکھ کر ہی میڈیسن کو بائی کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ایک سال سے پہلے ہی چلنا پھرنا سٹارٹ کردیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کیلشم کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی اور ویٹمین ڈی جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے اندر پورا ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی چلنا پھرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں وہ بچے جو وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں ان میں جو ہے ایمیون سسٹم جو بچوں کا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی چلنا پھرنا سٹارٹ نہیں کرتے ان کے اندر جو ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ویٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی ہڈیاں جو ہیں ان کا وزن پرتاش نہیں کرتی اور وہ اتنی جلدی چلتے نہیں ہیں تو اس دوران ڈاکٹر جو ہے سپریمنٹ کا یوز کرواتے ہیں دودھ کے ذریعے کیلشیم تو مل رہی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں مل رہی ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ پرتاش کر سکیں تو اس دوران ان کو ملٹی ویٹمین سیرف کا یوز کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کی خوراگ جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے بچوں کو دھوپ لگنا بہت زیادہ ضروری ہونا چاہیے کیونکہ دھوپ سے ویٹمین ڈی ملتی ہے جو بچے اندر رہتے ہیں یا جو لوگ جو بوڑے لوگ جوتے ہیں جو چل پھر نہیں سکتے وہ اندر رہتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ہڈیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے جوڑوں میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ دھوپ نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اندر رہ رہ کر جو ہے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں ویٹمین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس طرح بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ملٹی ویٹمین سیرف کا یوز کرواتے ہیں جس میں ویٹمین ڈی ہو جس میں کیلشیم ہو تاکہ ہڈیوں کے جو مسائل ہیں ان کو سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ یہ سیرف جو ہے یہ ہڈیوں کو جوڑتا ہے یعنی کہ کسی جگہ سے کوئی فریکچر ہو گیا ہو پیر فیسل کر یا کوئی گیم کھیل رہے ہو مطلب ہاکی کرکٹی کے اس طرح جو ہے کوئی پیر فیسل گیا یا باڈی میں ہڈی میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو اس میں بھی یہ سیرف جو ہے یہ ہڈیوں کو جوڑتا ہے اور فریکچر کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے بلٹ کے کیلشیم کو منٹین کرتا ہے اس کے علاوہ اس سیرف کو آسٹیو پروسیز کی بیماری میں بھی یوز کیا جاتا ہے آسٹیو پروسیز کی بیماری کیا ہے اس بیماری میں جو ہڈیوں میں جو چھوٹے چھوٹے سراغ ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ سیرف جو ہے یہ بہت مفید ہے پٹھوں کی کمزوری کے لیے اور ہڈیوں کی بماری کے لیے بھی یہ سیرف جو ہے یہ مفید ہے جن کے نیلز ٹوٹتے ہوں ٹھیک ہے نیلز جو ٹوٹتے ہیں وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے جن کے نیلز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں دانتوں اور مصوروں میں درد ہو رہا ہوتا ہے دانتوں میں خون آ رہا ہوتا ہے تو اس سب کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس دران ڈاکٹرز جو ہیں اس سیرف کو ریکومنڈ کرتے ہیں یہ سیرف جو ہے کیلشیم اور ویٹیمن ڈی کی کمی کے لیے بہترین سیرف ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک چائی کا چمچ جو ہے وہ دن میں تین مرتبہ بچوں کے لیے چھوٹے بچے ہیں ان کو دن میں تین مرتبہ دینا ہے ایک چائی کا چمچ اور بڑوں کے لیے دو کھانے کے چمچ دن میں تین مرتبہ کی گیا اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھی دوائی یا سپلیمنٹ ہو اس کو ضرور سے زیادہ لینے سے جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کی جوز زیادہ لینے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں نفسان ہو سکتا ہے اس لیے پ Latex بیٹ جوز لیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشوائے کے مطابق ہی میجسن کو یوز کریں جیسے آپ کو ڈاکٹر آپ کو ریوبنٹ کرے ویسے ہی میڈیسن کو یوز کریں اس سیرپ کے یوز سے بچوں کا ڈائجسٹرم سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے بچوں میں ویٹمن ڈی اور کلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس سیرپ کا یوز کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مشہے کے مطابق ہی یوز کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کر دیا کریں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ پیس